انٹینٹ نہیں ہے کوئٹا گلیٹیوڈرس کے اندر جیتنے کے لیے کھیلی نہیں ہے کپتان کریس پہ تھے بھائی پھر بھی نہیں چیز اپل دیکھیں ایک تو یہ تلق یہ جا آپ نے وکار اینس کا ذکر کیا ہے وکار اینس کی تو کبھی بھی سرفراز کے فیور میں رہی نہیں ہے وہ ہمیشہ موقع ملتا ہے تو وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ سرفراز کو جائے اڑانا شکو کر دیتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں یہ دوزار پندرہ سی ایس اصلا چل رہا ہے کہ سرفراز نیوہ بھی نماؤں وکار اینس کا فیوریٹ پلیئرز تو کل ان کو موقع مل گیا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پی ایس سے لمبی لیگ ہے اس میں مطلب کچھ پلیئرز کا آف ڈے ہوتا ہے اچھا دن ہوتا ہے ہم نے دیکھا کچھ میچز میں بابر آدم سے بھی رنج نہیں ہو رہی اپنی تیزی سے لیکن ان کو اس طرح سے نہیں اڑایا جاتا ہے جس طرح سے سرفراز خورایا جاتا ہے کل کوئٹا کی پرفارمنس بہت ہی ڈسپوائنٹنگ تھی اوویس ہی بات ہے بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کی پرفارمنس دیکھیں لیکن کوئٹا کا کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کوئٹا جو ہے اس کی فارم پچھلے دو تیس سیزن سے ایسی چل رہی ہے اپ این ڈاون اپ این ڈاون کبھی ایک دو میل اچھا کھیلتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا ان کا لاسٹ اچھا سیزن گیا جو میرے حد سے یہ فائنل ہا رہے اپدری مجھے یاد ہے احمد شہزاب تھے اس سیزن میں لیکن دیکھیں کوئٹا کے لیٹیٹر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے طلاق پرنسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئٹا جب پی ایس ایس سٹارٹ ہوئی تھی دوہزار سولہ میں تو کوئٹا نے بہت اچھی سیلیکشنز کی تھی اور ان کی دو سیلیکشنز خاص کر کے کیون پیٹرسن اور شہر واتسن یہ دونوں بڑی زبادر سیلیکشنز تھی اور اگر آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں گا ریکار تو ان دونوں کا بڑا گلتار پہلے تو پی ایس ایس میں یہ لوگ فائنل کوالیفائی کیے پھر فائنلی جو ہے دوہزار انیس میں نے فائنل جیت لیا جب پیٹرسن اور شہر واتسن گئے اس کے بعد ان کو کافی یہ ریپلیسپنس نہیں ڈون پائے ان کے لئے پراپر طریقے سے جس طرح دنے چاہیے